موسیقی اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا جمدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر ہائے مہنگائی مہنگی ہو گئی دوائی مریضوں نے دی دوائی حکومت نے ملک بھر میں دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا نوٹفیکیشن جاری نوٹفیکیشن کے مطابق مختلف ادویات کی قیمتوں میں نو سے پندرہ فیصد تک اضافہ ڈالر کی قدر میں اضافے کو جواز بنایا گیا پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی اکاؤنٹ اور علیمہ خان کی جائدات پر جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ سعید غنی کہتے ہیں نہ کاروبار نہ محنت مجدوری پھر بھی جائداتیں یہ معاجرہ کیا ہے انصاف کا تقاضہ ہے علیمہ خان کا نام ایسیل میں ڈالیں وفا کی وزراء اپنا رویہ بدلیں ورنسکین میں داخلے پر پبندی لگا دیں گے چور ڈاکو کہنے والوں کی باجی چور نکلیں اب عمران خان علیمہ باجی کی چوری پر جی آئی ٹی کب بنائیں گے کیا تھے وزرائے جن سے عربوں کی غیر قانونی جائداتیں خریدی گئیں اب عوام کو جواب دیں مریم اور اکسیل کب شریف ماندان کے لیے نئی مشکل رمضان شگر میز کیس میں ریفرنس مکمل شہباز شریف حمزہ شہباز نامزر چیئرمن نیپ کی منظوری کے بعد ریفرنس عدالت میں دائیٹ کیا تھا جوہدری غلام سرور کا کہنا ہے سن میں داخلہ بند کرنا ناممکن ہے علیمہ خان ہو یا کوئی اور سب کا یک سا احتساب ہے سپریم کورٹ کا اسفر خان کیس بند نہ کرنے کا فیصلہ ایف آئی اے نے فائل بند کرنے کی استدعہ کی ہے لیکن ہم کیسے عدالتی حکم کو ختم کرتے ہیں ہم اسفر خان کی کوشش شہرائے کا نہیں جانے دیں گے اس کیس کی مزید تحقیقات کرائیں گے سپریم کورٹ نے نئی گاج ڈیم کی تعمیر کا مکمل شیڈیور طلب کر لیا عدالت نے وزیر طبانائی وزیر خزانہ کو طلب کر لیا آئندہ پیر تک سی جویو پی کے اجلاس کی منز عدالت میں پیش کرنے گا اور اورنج لائن ٹرین منصوبے پر لاغت کی تفصیلات پنجاب اسمبلی میں پیش ریپورٹ کے مطابق منصوبے پر اب تک ایک ارب بائیس کروڑ ڈالر کی رقم خرچ ہو چکت ہے منصوبہ رہما سال تیس جولائی تک مکمل ہو جائے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے وفاقی حکومت نے عدویات کی قیمتوں میں نو سے پندرہ فیصد تک اضافے کی منظوری دے دی شہریوں نے قیمتوں میں اضافے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے جان بچانے والی دواؤں کی بھی قلت ہو گئی پہلے ہی مہنگائی میں پیسے شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر وفاقی حکومت نے دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جان بچانے والی عدویات پر نو فیصد جبکہ عام دواؤں پر پندرہ فیصد تک اضافے کی منظوری دی گئی شہریوں نے قیمتوں میں اضافے پر شدید برہمی کا اظہار کیا میڈیکل سٹورز والوں کا کہنا ہے کچھ دواؤں کی قیمتیں تو کمپنیوں نے منظوری سے پہلے ہی بڑھا رکھی ہیں ڈالر کی قیمت بڑھنے سے دواثاس کمپنیوں نے قیمتوں میں چالیس فیصد اضافے کا مطالبہ کیا تھا رمضان شگر ملز کیس ریفرنس مکمل شہباز شریف اور حمزہ شہباز نامزد چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد ریفرنس عدالت میں دائر کیا جائے گا شریف خاندان کے لیے نئی مشکل رمضان شگر ملز کے لیے نالے بنانے پر ریفرنس حتمی منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو بھیجوا دیا گیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی نامزد کیا گیا ہے نیب نے چنیوٹ میں رمضان شگر میلز کا ریفرنس مکمل کر لیا ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو نامزد کیا گیا ہے ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 21 کروڑ روپے کی لاغت سے نالہ سرکاری فنڈ سے بنایا گیا شیرمین نیب کی منظوری کے بعد ریفرنس عدالت میں دائر کیا جائے گا چہدری غلام سرور کا کہنا ہے کہ سندھ میں داخلہ بند کرنا ناممکن ہے علیمہ خان ہو یا کوئی اور سب کا یک سا احتساب ہوگا وفاقی وزیر پیٹرولیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورڈ کا ای سی ایل سے نام نکالنے کے حوالے سے تحریری حکم نامہ ابھی تک موصول نہیں ہوا جیسے ہی تحریری حکم نامہ موصول ہوگا عمل درامت کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے خود کو احتساب کے لیے منوان پیش کیا نیب غیر جانبدارانہ شفاف طریقے سے کام کر رہی ہے نیب جس جس کو بلائے گی اسے پیش ہونا ہوگا بلا تفریق احتساب ہو رہا ہے غلام سرور خان کا مزید کہنا تھا کہ وفاق کے ساتھ مل کر بلوچستان کے عوام کی محرومی دور کریں گے وزارت پیٹرولیم میں دو اہم شعبے ہیں جن میں سے ایک ڈریلنگ کا شعبہ ہے وزارت پیٹرولیم کے تحر جتنی بھی کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے بورڈز میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوگی صوبوں کی نمائندگی کے لیے تمام بورڈز زبارہ بنائی جائیں گے انہوں نے کہا سعودی وزیر تبنائی کل گوادر آ رہے ہیں جلد گوادر میں سٹیٹ آف آرٹ آئل ریفائنری کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا سپریم کورٹ نے اسغر خان عمل درامت کے اس بند نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایف آئی ای نے فائل بند کرنے کی استعداد کی ہے کیسے ہم عدالتی حکم کو ختم کر دیں اس معاملے کی مزید تحقیقات کرائیں گے سپریم کورٹ میں اسغر خان عمل درامت کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے سلمان اکرم راجہ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا چیف جسٹس نے کہا کیس کو کیسے بڑھائیں سلمان اکرم راجہ معاملت کریں ایک فیصلہ آیا اور اب عمل درامت کے وقت ایسا ہو رہا ہے کچھ افراد کو معاملے سے علیدہ کرنی کی تجویز تھی سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک شخص کہہ رہا ہے اس نے رقم تقسیم کی جس پر چیف جسٹس نے کہا اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے اسغر خان کی کوشش کو رائے گا نہیں جانے دیں گے کیس بندش کے معاملے میں اسغر خان فیملی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ایف آئی اے کے پاس اختیارات نہیں دوسرے ادارے سے تحقیقات کرا لیتے ہیں فیصلہ آیا تو اس وقت کے چیف جسٹس سے بھی مل لیں گے سپریم کورٹ نے نئی گج ڈیم تعمیر سے متعلق کیس میں وفاقی وزیر بجلی عمر ایوب وزیر خزانہ آسد عمر اور سیکٹر کابینہ کو منگل کے روز طلب کر لیا چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ خواہش تھی ریٹائرمنٹ سے پہلے معاملہ حل ہو جاتا مگر بعض خواہشیں خواہشیں ہی رہ جاتی ہیں سپریم کورٹ میں نئی گج ڈیم تعمیر سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس ساکب نصار اور جسٹس اجاز الحسن پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی ایڈیشنل ٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے نئی گج ڈیم تعمیر کرنے کی سفارش ایکنک کو کر دی جس پر چیف جسٹس نے ریماغ دیئے کہ اس طرح تو یہ معاملہ ایکنک میں جا کر پھنس جائے گا خواہش تھی کہ ریٹائرمنٹ سے قبل معاملہ حل ہو جاتا مگر بعض خواہشیں خواہشیں ہی رہ جاتی ہیں جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ ابھی چیز جسٹس کی ریٹائرمنٹ میں ایک ہفتہ باقی ہے عدالت نے کہا آئندہ پیر تک سی ڈیو پی کے اجلاس کے منٹس پیش کیے جائیں سپریم کورٹ نے وزیر بجلی عمر ایوب وزیر خزانہ حسد عمر اور سیکٹری کابینہ ڈیویجن کو منگل کے روز طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی امی ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امی ٹی وی یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.aumitv.tv